فائنل کال آئی تھی تو آپ ناکام فائنل کال کہیں پی ٹی آئی کی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکی بائیت وہ تھے اڈیالا سے عمران خان کو لینے کے لیے اس کا پروپیگنڈا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کا ہماری سوسائیٹی پہ کے جو اثر وہ کتنا گہرا کے ہوگا اسلام علیکم ناظرین آپ کو احمد منصور کا سلام اور ساتھ سینئر صحافی اور تجیہ کار جاوید سمرو وہ بھی موجود ہیں ہم آج دو تین اہم جو ایشیوز ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نے آئے ہیں آج دسمبر کی تین تاریخ ہے اور تین تاریخ تو گزر چکی ہے اب تو شام بھی ڈھل چکی ہے اور جب آپ یہ وی لاغ دیکھ رہے ہوں گے تو چار دسمبر ہوگا سمرو صاحب حالات یہ ہیں کہ ابھی تک جو فائنل کال آئی تھی اور اس کے بعد کا جو اس وقت ماحول ہے اسی پہ سارا فوکس ہے اس کو آپ ناکام فائنل کال کہیں پی ٹی آئی کی کی کیونکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے آئے تھے وہ تھے اڈیالہ سے عمران خان کو لینے کے لیے پی ٹی آئی کے اور عسیٰ علی مین گنڈا پر نے لیٹ کیا تھا یا گشتہ بیبی نے یہ بھی آئے تک ثابت نہیں ہو سکا ابھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کو لاشیں چاہیئے اس کا پروپیگنڈا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے میں نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا ہاں وہ ثابت نہیں ہو رہا وہ ایک علیہ دا کہانی ہے لیکن اس کا ہماری سوسائٹی پہ کے جو اثر ہے وہ کتنا گہرا آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا احمد بھائی دیکھیں پی ٹی آئی کی جو فائنل کال تھی نا وہ میری نظر میں واقعی فائنل تھی جو حال انہوں نے اپنے ساتھ کیا اس واقعے کے بعد اس احتجاج کے بعد جس طرح سے فیک سوشل میڈیا پوسٹ چلائی گئی فیک سوشل میڈیا پہ خبریں چلائی گئیں فیک لاشوں کی خبریں چلائی گئیں فیک نقصانات کی خبریں چلائی گئیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پہلی کے انصاف کہیں سے جا کر فائنل اپنا جو احتجاج کی آئندہ کوئی کال دے گی وجہ بتاتا ہوں اس کی کارکن اب کا وہ آپ کی ذہنیت موجودہ جو ان کی قیادت ہے ان کی ذہنیت سے واشکاف ہو گیا کہ یہ اس طرح کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بشرا بی بی میدان میں اتری بشرا بی بی کے ایک عمل کی وجہ سے پارٹی کا جو کارکن ہے خاص طور پر خیبر فختنخوار کا وہ عوام جو غیور عوام میں جسے کہتا ہوں غیرت مند قوم ہے وہ لوگ اب اس سے بالکل ہی سیٹ بیک پیچھے ہو چکے ہیں ان کا ذہنی طور پر ایک جو لگاؤ تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف وہ بھی اب ہڑ گیا اب دیکھیں جتنی بھی انہوں نے پوسٹ چلائیں انہوں نے سوشل میڈیا کے جو ٹرولنگ کی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا اپنے حق میں اب ہر چیز ان کے خلاف جا رہی ہے جب چیزیں اور کھلتی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سارا کا سارا ان کے اگیز جا رہا ہے اب آپ کی جو بات تھی کہ اس کا دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکن سے ہٹ کے اگر کوئی عام شہری ہے مثال کے طور پر وہ اگر دکان پہ بیٹھا دکاندار ہے بسنس کرنے والا بزنس مین ہے جب وہ ایک دم سے اس قسم کی چیزیں دیکھتا ہے سوشل میڈیا پہ اپنے جگہ پہ بیٹھ کے تو اس کے ذہن کے اندر ایک دم سے یہ آتا ہے یار فلانا کو کیوں کر رہا ہے اس کے ساتھ اتنی لاشیں گری اتنا کچھ ہو جو فسٹ اٹیمٹ ہوتا ہے فسٹ ایکسپریشن ہوتا ہے وہ فسٹ ایکسپریشن لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا کے پتہ نہیں ریاست یہ کر رہی ہے پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے جب تک ان کو آپ کلیر فائق کریں تب تک تو وہ فیلال آپ کو آپ کی آپ ان کے خلاف چلے جاتے ہیں ان کے تمام اعمال سے معاشرے کی اندر جو ذہن سازی یہ کر رہے ہیں لوگوں کی تو جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے ڈیمیج تو الریڈی ہے نا دیکھیں وہ ڈیمیج آپ ریپیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی نجیم لاکھوں نقصان پہنچائیں ریپیئر ہو سکتی ہیں آپ اگر کسی کو زخمی کریں احسان لاکھ کریں نہ ہو کسی کے ساتھ اگر وہ بھی آپ کا ریکاور ہو جاتا ہے لیکن یہ جو ذہن سازی کر رہے نا وہ ذہن سازی بہت بڑی خطرناک چیز ہے یہ ذہن سازی اور یہ زہر ہماری نئی نسل ہمارے عام عوام اور اس پہ بھر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ڈی چوک آئے تھے آپ بھی یہاں پہ تھے تو ان کو ڈی چوک کی طرف دھکا کس نے دیا تھا ابھی تک تو یہ اسی ابحام میں ہے بشرا بی بھی تھی علی امین گنڈا پورتہ لیکن عمران خان اڈیالہ میں بیٹھ کے تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈی چوک اس کا تھا اور اس نے ڈی چوک کا نام نہیں لے رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا ہے اسلامباد کے اندر کہیں جا کے اتجاد کریں جو نظر آئے اور وہ کہتا ہے میلے سنگجانی کا پتہ ہی نہیں تھا کتنا بڑا لیڈر ہے کہ اس کو اسلامباد میں سنگجانی کا نہیں پتہ اور سنگجانی کیا کوئی بہت ہی غیر معروف چیز ہے اسلامباد میں دیکھیں کل جس طرح سے بیریسٹر گوھر صاحب ملاقات کر کے آئے سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب انہوں نے چیزیں ساری بتائیں بلکہ میں یہ کہوں گا کل سارے پی ٹی آئی کی قیادت ان کے پاس لائن حاضر ہے ان کو چیزیں بتائیں تو پھر ظاہرے باہر آ کر انہوں نے اپنی پیس سیونگ تو کرنی ہے کارکنوں کے سامنے انہوں نے کل جو بیانات دی ہے جو آج ساری سیٹویشن سامنے آئی ہے اس کے اندر یہ صرف اور صرف پیس سیونگ چاہ رہے ہیں کیونکہ نقصان یہ اپنے آپ کو تو چلو جو بھی یہ سیاسی طور پر کیا بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے ان کی پیارٹی کا عمل ہے آپ کی بات وہی دو رہا ہوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے ذہن سازی زہر سازی کی ہے نا مانے نوجوانوں کی وہ بہت زیادہ نقصان دیا ہے معیشت آپ پھر بھی بہت حال کر لیں گے آپ ساری چیزیں سب ریکوور کر لیں گے ایک عام لڑکے کی اٹھارہ سے تیس سال کے جو نوجوان ہیں اس کے ذہن کے اندر بیٹھی باتیں کبھی بھی نہیں نکلتی یہ ساری اسی چیزیں کر رہے ہیں لیکن یہ اس میں ایک خوشائن پہلو یہ ہے کہ عوام کو اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو خاص طور پر اور خیبر پختونخواہ کے جو لوگ ہیں ان کو خاص طور پر اب کمپیریزن تو نظر آ رہا ہے نا جب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں ان میں تضاد ہے اگر آپ فرض کریں کہتے ہیں لاشیں آج جو ہمارے ایک دوست ہیں جنلیسٹ ہیں جمشید خان انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ واشروم بھی جاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ کوئی بیس پچیس کیمرے اور یوٹیوبر لے کے جاتے ہیں ایک ایک پل کی ان کے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں ایک ایک چیز کی تو اس جو انہوں نے کہا کہ سیدھی فائرنگ ہوئی ہوئی ہے یہ اتا تارڈ نے بھی بات کی تو اس کی ویڈیوز لے کے آئیں اتا تارڈ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہر سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی نئی ویڈیو آ رہی ہے اس میں یہ لاشیں مزید اس میں اضافہ کر رہے ہیں آج اتا تارڈ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ لگتا ایسا ہے کہ یہ لاشیں گر نہیں ہیں لاشیں اگر رہی ہیں کسی درخت کے اوپر تو اس قسم کی یہ کوئی شک نہیں ہے لاش تو انسانی جان کی تو قیمت ایک بھی ہے وہ بھی افسوسناک ہے اور وہ کسی بھی حالت میں اس کو کوئی قتل کیا جاتا ہے یا اس کی جان جاتی ہے افسوسناک ہے انہوں نے اس کو بھی مزاق بنا دیا اگر کوئی چند لوگ زخمی ہیں یا تھوڑے ان کی تعداد ہے تو انہوں نے فیک فگرز کر کے اپنے ہی صرف اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے کرنا ہے انہوں نے عمران خان کو رہا کرانے کے لیے کرنا ہے اور تو کیا چیز ہے ایک گھر کے اندر لاش پڑی ہے یہ اس کو اوپر شاست کرنے ایک گھر کے اندر زخمی پڑا ہوا ہے آپ کے امالات کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو لاشیں مل گئی ہیں پخر کر رہے ہیں نا بڑا ہے پخر نہیں کر رہے ہیں لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں سیاست کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد نکل کیوں نہیں رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو لاشیں بھی ان کے فائدے میں نہیں ہیں اگر یہ جھوٹی لاشیں بھی دیکھیں وہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب سوشل میڈیا پہ جو یہ چیزیں کر کے اپنے آپ کو کچھ لوگوں کی سائیڈ سیمپتھیز لیتے تھے اب تو لوگوں کو پتا لگے یہ تو جھوٹے انسان ہیں یہ تو غلط کام ہے آپ پس میں کیوں لڑنا شروع ہو گئے ہیں دیکھیں ان کی ویڈیوز آرہی ہیں علی من گنڈا پور کی مہر شرافت کے ساتھ بھی آئی ہے مشرا بی بی اور علیمہ خان کے بارے میں اس نے اس نے سرکی باتیں کی ہیں پھر عمران ریاض کے حوالے سے بھی تو یہ کیا چل رہا ہے کچڑی کچڑی چل رہی ہے اندر تو پھر یہ کچڑی یہ لاوہ ہے یا کچڑی ہے یہ سامنے کب آئے گی بہت جل سامنے آئے گی تھوڑا سا صبر کر لیں جب پارٹی کا ہر لیڈر اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمن سمجھنا شروع کر دے اندر بیٹھے ہوئے کہ میں بات نہیں کر رہا باہر جو ہے اور خاص طور پر جو عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات کر کے آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی پاک خان تو میرا ہے اندر مل کے کچھ بھی آئے کیونکہ وہاں پہ ہم کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے ملاقات کر کے آتے ہیں باہر آکے اتنے دعوے کرتے ہیں ان کے دعوے کبھی بھی سچے ثابت نہیں ہوئے کارکن بھی آخر اتنا بے وکوف نہیں ہے وہ بھی سمجھے گا احمد صاحب اور جتنے بھی یوٹیوبرز ان کے ساتھ دوست ہمارے بیٹھے ہوئے وہ بھی ایک دن سمجھ جائیں گے مجھے یقین ہے کہ یار انہوں نے ان کو یوٹلائز کیا اور پورے ملک کو اچھا اتنے بے وکوف ہیں کہ آپ ابھی تک نو مئی کے مقدمات بھگت رہے ہیں آپ کی ہر چیز آپ کے اطلاف گلے پڑی ہے آپ نے ان کو پھر یہ چھبیس نومبر دے دیا ریاست کو یہ حکومت کو اور اس میں آپ نے اتنے واضح ثبوت دے دیئے اس میں جو یہ اب دفاعات ان کے اوپر لگیں گی اور جو آپ مقدمات بنے ہیں کیونکہ اس کے اندر چھبیس نومبر والے واقعے کے اندر تو ظاہر ہے ان کے اوپر بارہ سے تیرہ ایف آئی آر اور بھی بنی ہے پہلے تو یہ پڑے خوش تھے کہ جی اب عمران خان جو ہیں وہ ایک باقیوں میں تو زمانت حاصل کر چکے تھے ایک کیس کے اندر اڈیالا جیل میں تھے وہ تھانا نیو ٹاؤن والے کیس کے اندر وہ بھی ان کا جو بیرک تھا بنا دیا گیا تھا تھانا نیو ٹاؤن کا جو ہے علاقہ ایریا بنا دیا گیا تھا اب یہ بارہ تیرہ مقدمات جو ان کے اوپر بنے تمام کے اوپر بھائی آپ غلط ڈیسیشن کرتے ہو آپ لوگوں کے فائدے کی بجائے ذاتی مفادات کے اوپر جب شہست کرتے ہو تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے جب پارٹی کی لیڈرشپ کے انہوں نے اگر آپ کو چلے ہم مان لے کے جی انہوں نے کہا سنجانی چلے جائیں آپ نہیں گئے آپ نے ایک خاتون یا ایک 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 مرد کی زدی کے اوپر آپ بیچوک تک پہنچے تو کم از کم کارکنوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں آپ تو اتنے ڈرپوک ہو یہ ان کے جو لیڈرز ہیں نہیں میں اور کوئی لیڈرز نہیں وہ قانون دان ہیں بلیسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ یہ دیکھیں جن کے نام لیے ہیں میں نے کہا وہ قانون دان ہیں وہ وکیل ہیں اچھا ہے سمیدار ویسے ابھی دیکھیں اپنے آپ کو کس طریقے سے سائیڈ پر کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہو گئی اس سے زیادہ میں جیز بتاتا ہوں ان کے جو وارسٹر گروپس ہیں اس میں سلمان اکرم راجہ کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے اس کے اوپر بیرسٹر گوھر کے اوپر بھی یہ الزامات لگ رہے ہیں جو ہمارے ذرائع پتا رہے ہیں انہوں نے جو دوہزارہ فروری کے جو الیکشنز جنرل الیکشنز اس میں ٹکٹس بیچیں یہ باتیں آج بھی ان کے وارسٹر گروپس کے اندر ہو رہی ہیں سیاسی کمیٹیو کور کمیٹیو وہاں پر اتنی کھل کے یہ ڈسکشنز کرنے جیسے علی محمد خان کی جو آڈیو لیک ہوئی ہیں وہ بہی سے آئی ہیں اچھا یہ ان کے اوپر جو یہ ہے نا بیچنے والا الزام یہ ہر چیز بے ہی دیتے ہیں بھائی یہ قبر میں سو کے بھی بتائیں گے دیکھیں یہ قبر اتنے کی اور میں یہ کام کر رہا یہ ہر چیز بے ہی دیتے ہیں یہ خیبر پختونخواہ سے بڑی خبر کب نکلے گی اس پر میں وفاقی حکومت کو تھوڑا سا کریڈر دوں گا اداروں کو کریڈر دوں گا وہ یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان لڑائی ہو ہونے بھی نہیں چاہیے اور وہ تو چاہتے ہیں دیکھیں جس طرح انہوں نے پروپیگنڈا مطیولہ جان کی جو وکیل تھے ہیں ایمان مزاری اور ہمارے دوسرے اور جنرلیس دوست ہیں انہوں نے اس کو شروع کیا ہے اور انہوں نے وہاں سے میں نے تو ان کے سب سے پہلے ادھر سے دیکھا ہے ہو سکتا ہے اور بھی پی ٹی آئی اس کو لابنگ کے طور پہ پشتونوں کے ساتھ جی اسلام آباد کتنی نفرت انگیز مہوں گی شروع کی ہے اسبیت صوبائی اسبیت پھیلا رہے لو نہیں دینی چاہیے اور یہی چیز کے لئے دیکھیں وہی سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہے ہمارے پاس اس وجہ سے جس کو جو دل کرتا ہے وہ لکھ لیتا ہے جو نام نیاد ہمارے جو دانشور ہیں دانشور نہیں کہوں گا دانشور ہیں وہ بھی اس طرح سے یہ چیزیں کر رہے ہیں اور اچھے بھلے لڑے اچھے بھلے جنرلس وہ اس صوبائی اسبیت کو ہوا دے رہے ہیں بھائی ایک بندہ آیا پکڑا گیا پکڑا گیا نا آن دے سپارٹ پکڑا گیا یہ تھوڑی ہے کہ اسے جی ایٹ کی یا جی نائن کی یا جی ٹین کی کسی گلی سے پکڑا ہو اب وہ آ جائے قانون کا سامنا کرے آئین کا سامنا کرے عدالتوں کا سامنا کرے نکل جائے گا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے عدالتیں بھی اتنی بہرم نہیں ہیں میرا بھی اس میں ایک پوائنٹ آف یو ہے ٹاسک فورس بن گئی جی دس رکنی تمام عدارے اس میں آ گیا ہے ایجنسیوں کے بھی آ گیا ہے فائی اے سائیبر کرائم وہ بھی آ گیا ہے ہیڈ ہو گیا سارا کچھ اور بھی جن مہارین کو وہ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں ان کا ذمہ کیا ہے کہ جو فیک نیوز پروپیگنڈا اور اس چھویس نومبر کے حوالے سے ملوث ہیں ان کی وہ نشاندہی اور سارا یا پہلے بھی چلا تمام سوشل میڈیا آکاؤنٹ میرا سوال یہ ہے کہ نو مئی کے بعد سے اب تک کیا نشاندہی نہیں کر سکی ریاست کیا آپ کو ہمیں نہیں پتا کون لوگ ہیں آپ بیٹھیں آپ سو دو سو نام تو ایسے منٹ کر کے لے لیں آپ کے پاس سب کا ریکارڈ بھی ہے سب کچھ ہے آپ پھر تاسک پوست اشناک کر دے گی آپ کیا کریں گے اس کے بعد مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیوں ریاست ادار پاکستان کیوں اس میں اتنا کمزور پڑ رہا ہے نہیں کمزور نہیں ہے کمزور نہیں ہے وہ صرف ان چند گھس پیٹیوں چند بلوائیوں چند شرپسن اناثر کی وجہ سے باقی پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اوکے ان کے پاس دیکھیں ایک کل جو ڈی پیو اٹک نے پریس کانفرنس کی ستائیس اور چھبیس کے بعد جا کے اس نے کل پریس کانفرنس کی چار پانچ چھ دن کے بعد کیوں کہ اس نے پورا ڈیٹا کمپائل کیا اس نے چیزیں رکھی اگر اس کو میں یا آپ یا ایکس یا وائی یا زیڈ اس کو کسی عدالت میں چیلنج کرتا ہے تو اس کے پاس ثبوت تو ہوگا نا جو ڈیٹا وہ لے رہی یہ بڑی زبست بات کی ہے واقعی ڈی پیو اٹک نے جس طریقے سے اس کے پاس تو ایویڈنس ہے نا اگر اس سے ایویڈنس کو میں جا کے چیلنج کرتا ہوں وہ چیلنج کروں گا تو عدالت میں جس کی درخواست جائے گی وہ غلط ہو جائے گی تو ادارے ہمیشہ سوچ سمجھ کے ثبوت ڈاکیمنٹیشن ہر چیز پرفیکٹلی کر کے مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ نائنٹی رہن پرسن ہے نائنٹی ایڈ ہنڈرڈ پرسنٹ پرفیکٹ چیز کر کے پھر آتے ہیں وہ عوام کے سامنے اس دوران جو ہے نا اس قسم کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوست ہیں وہ اپنا چورن بیچتے ہیں وہ چورن بیچتے ہیں آخر میں اڈیالا پہ آتے ہیں عمران خان پہلے تو تھوڑا جب اس کو انفرمیشن ملید اس نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں کیا ہوا ہے کتنی لاشیں ہیں مضمت بھی کیے اس لی ہاں سارا ایک دم پھر دوبارہ اب اس نے کہا کہ جو بچھرا بی بی نے کیا بلکل ٹھیک کیا اس نے اپنی پوری لیڈرشپ کو پھر فارق کر دیا وہ چاہتا کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ گیم اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے اس کا کسی پہ اعتبار نہیں ہے اور اس کا اعتبار صرف بچھرا بی بی پہ ہے کیا کہتے ہیں عمران خان سوائے نرگسیت جو اپنے میں والی بات ہے نا خان صاحب کی اس سے باہر نہیں نکلے گی میں تو شاید یہ بھی کہہ دوں آپ کو آج ہمارے ناظرین کو ایک وقت آئے گا شاید وہ بچھرا بی بی کو بھی کہے گے جی تم کچھ بھی نہیں ہوں میں ہی ہوں یہ وقت بھی آئے گا یہ میں بتا رہوں آپ کو نمبر دوسری چیز عمران خان جو اندر بیٹھ کے جس بندے کے ساتھ ملتا ہے جو اس کے ساتھ ملاقاتی جاتا ہے اس کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے باہر آکے وہ کچھ کہہ دیتا ہے اب پی ٹی آئے کے اندر ان کی ان باتوں کی وجہ سے کیونکہ وہ بھی سب کو باہر بیٹھے ہوئے لڑا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میں عمران خان کا جانشین ہوں اس لیے وہ ساری گیم کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے اندر بیٹھ کے ساری گیم کر رہے ہیں تو ناظرین ہم نے چٹ چٹ کی ہے جو حالات چل رہے ہیں ان پر آپ کو یہ تفسرہ پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ